یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملیں لیکن اللہ نے جو دین دیا ہے یہ جو ایمان دیا ہے قرآن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی ہم کو دیا ہے اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا ہے اس ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فالیفرہو وخیر مما اجمعون اے نبی آپ کہیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ ایمان والوں کو یہ سارا جو دین ملا ہے یہ جو قرآن ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت کا اظہار ہے یہ اللہ کی رحمت سے تم کو ملا ہے فبذالک فالیفرہو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس بنیاد پر خوش ہو جائیں اس قرآن کو پا کر اس دین کو پا کر وہ خوش ہو جائیں وخیر مما اجمعون یہ قرآن یہ اسلام ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں لوگوں کے پاس مال ہے ان کے پاس سیاست ہے ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس ہاں سارے معاملات ہیں مسلمانوں کے پاس کیا ہے مسلمانوں کے پاس اللہ ہے مسلمانوں کے پاس قرآن ہے مسلمانوں کے پاس زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے مسلمانوں کے پاس وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے مسلمانوں کے پاس وہ دین ہے جس کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں مسلمانوں کے پاس جنت کی چابی ہے مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ بہت بڑی نیمج ہے